اسلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل محمد اسماعیل پیجنس میں ہے تو فرینڈ ابھی میں نے صرف فینسی شیراجی کبوتروں کو صرف عبایر جو نکالا کیونکہ آج ہوا کافی تیر سے جائے ہائی فیرہ کبوتر ابھی بھی نہیں نکالے ان کو کوشش کریں گے اندر ہی رانہ دیں گے باقی یہ جال والے تو اندر کھول کے جال میں چھوڑ دیا یہ جال سے باہر نہیں جائیں گے باقی آج کا ایٹوپک ہے کافی دوستوں نے کمنٹس اگر آ رہے تھے تو بھائی کبوتروں جوڑا کب لگانا چاہیے کب ان کو توڑنا چاہیے تو بھائی کافی یہ سی ریزن ہوتے ہیں مگر جوڑا جو لگانا چاہیے وہ اپنی کبوتروں کو دیکھ کے لگانا چاہیے اور جون جولائے میں جون جولائے تین مند تک آپ کو جوڑوں نہ لگائیں تو بھائی آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ رہے گا بھائی کیوں کیونکہ کبوتر آپ پورا اس ویڈیو آپ دوستوں کے ایسا ایکسپلین کریں گے کیونکہ کبوتر جب بھی میں تو میں لوف کیوں نہ چکا ہوں کیونکہ یہاں سے آپ کو سمجھانے میں کوئی مجھے دکھر نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس یہ جوڑا مان لے اوپر یہ جوڑا بیٹھا ہے ٹھیک ہے ایک یہ جوڑا بیٹھا ہے یہ حلدی ایک تو ہے ٹھیک ہے کافی حد تک کبوتر اگر کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ جوڑا بھائی توڑنا پڑتا ہے جیسے کبوتر سوکڑے مارا ہے یا کبوتر ہڈی اگرہ نکل رہی ہے تو ان کو جوڑا اگر ان کو جوڑا توڑ دیتے ہیں ان کا اگرہ کافی سا ریزن ہوتے ہیں مگر کبوتر جوں میں یہ جاندہ ہوتا ہے متر classes تین منتے میں سواجaudتہ میوں کو بیٹھے ان کو پراتے ہوستی تہل چاато جاند ہیں کہ کبوتر کے لوزوجان ہوتے ہیں ان کے گروت بھی اچھا نہیں ہوتا ہے پلوائی نہیں ہوتی تھی جوہر پاس کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبوتر کافی حدو جہتے کمزور ہو جاتی ہے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں یہ کبوتر جب میں جوں جولا ہے تین منتھ تک آپ کو بیڈیو نہ لگے لگا ہے باقی ہر کسی کے اپنی رائے اپنی نولیج ہے میں تین منتھ کبوتر کو جوڑوں میں نہیں لگاتا ہوں جب کبوتر ہلدی ایکتو ہوتے ہیں تو ہی ان کو جوڑوں میں لگاتا ہوں کیونکہ یہ کبوتر ویسے تو کریز میں ہوتے ہیں کریز کے کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اور اوپر سے جوڑوں میں لگائیں گے تو وہ بھائی جو پنکھوں میں جائے گا اور وہ کبوتر اپنی بی 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 پیچنس کوئی پلوائی بھی اچھے سے کرے گا تو کافی حد تک کمزور ہو جائے سوکڑے میں چلا جائے گا اس سے کبوتر آپ کا ایکس پر ہو جائے گا آستہ آستہ ایکس پر ہی ہو جائے گا اسی وجہ سے کبوتر کیونکہ جو فیمیل ماندین جو ہوتی ہے فیمیل ہوتی انڈے دینے سے آستہ آستہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ختم ہو جائے ہے مگر ان کبوتر کے کیر کافی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ کا کبوتر آپ کے پاس جو بھی کبوتر ہے ہلدی ایکٹو ہے بلکل سامنے آپ کو یہ کبوتر نظر ہے اس طرح آگے موٹا پر تندرست ہے کافی سیحت مند ہے تو آپ ان کو جوڑوں میں لگا سکتے ہو مگر ایک کبوتر جو کبوتر ہیں جو مچھر مچھر ہوتے ہیں ان کا ظاہر بات کبوتروں کے بی بی بیاں جس سے کبوتروں کے جو ہے یہ اوپر ہیں جالی ہیں اس سے کیا ہوگا کبوتر اندر مچھر اگرہ نہیں جائیں گا اندر سے پورا کور کر دینا ہے جیسے بی بی ان کی بریننگ چل رہی ہے تو ان کو آپ پروپر ان کے اوپر توجہ دینا جب کبوتر مچھر چونچ پر یا تانک پر کہیں بھی پچھوارے میں کہیں بھی کارڈ دیتا تو وہاں ان کو وہ زہر باد ہو جاتا ہے اس وجہ سے کبوتر آستہ آستہ بی 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 کمزور ہو جاتا ہے ان کی پلوائی بھی اچھے سے نہیں ہوتی ہے وہ آستہ ہوگا یا کمزور پلتا ہے یا ایکسپار ہو جاتا ہے تو یہی ریزن آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیا کیونکہ جب کبوتر پرس ٹائم کبوتر جوڑا لگا تو آپ کے کبوتر ہلی ایکٹیو ہونے چاہیے سب کبوتر آپ کے کبوتر اپنٹے پینٹ کرتا ہے آپ کبوتروں کون کون سا دانہ دیتے ہو اور کون سے ان کے فیلو اگر دیتے ہو کس طرح کبوتر کو آپ منٹین رکھ سکتے ہو اگر آپ کے کبوتر ہلی ایکٹیو ہے منٹین نہیں رکھ رہے ہو فٹ رکھ رہے ہو تو آپ سال میں بارہ بارہ جو سال میں بارہ منتھ ہوتے ہیں بارہ منتھ میں بیڑی کبوتروں لے سکتے ہو کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کبوتر آپ کریز کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو ریکور کر رہے ہو ہلی ایکٹیو رکھ رہے ہو کمزوری نہیں جا رہے ہیں نہ ہی کسی بیماری میں جا رہے تو آپ سال میں بارہ مند بریڈن لے سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر زیادہ تر یہ کبوتر جوڑا توڑنا ہے بریڈن لینی ہے تو جب کبوتر کر رہا ہے تب ان کبوتر ان کو جوڑوں سے الادہ کرے تو آپ کو میرا جو جب کبوتر کریز کرے تو ان کو جوڑوں سے ہٹا کے الادہ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب کریز مکمل ہو جائے اس کے بعد جوڑوں میں لگا سکتے ہو آپ کے کربی آپ دانا وغیرہ اچھا دے رہا میں تو رکمند یہی کروں گا کہ جب کبوتر کریز کریں جب دس پر گرا کے نیو آ جاتے ہے جب پریاں وریاں گرا کے نیو آ جاتی ہے اس کے بعد جوڑوں میں لگا ہے کیونکہ کبوتر دوبارہ سے ہلتی ایک تو ہو جائے گا اس میں طاقت وہ پرانی آ جائے گی اس کے بعد آپ جوڑوں میں لگا ہے آپ کے کبوتر کبھی بھی انڈوں سے بند میں ہوتے ہیں جیسے میں پیچھے آگیا پچھلی ویڈیو میں شاید کافی ویڈیو میں آپ دوستوں نے بتا چکا میرے پاس ایک جوڑا کبوتر میں جو ایسا ہے وہ بھائی کبھی بھی ان کبوتر انڈوں سے نہیں بند ہوتا ہے نہ ہی کبھی بھی ان کو میں جوڑوں سے توڑ کے الگ کیا ہے کبھی بھی نہیں دس سے بارہ سال میرے پاس ہو گیا ہے ان جوڑے کبھی بھی میں الگ نہیں کیا پیور ٹی میں ان کے بیپی اند کافی اٹھتے ہیں ابھی تک ان کو جوڑوں سے میں الادہ نہیں کیا کیوں کیوں نہیں کیا کیونکہ جب کبوتر ہوانڈے بچے دیتے ہیں میں ان کو بجاہدہ نہیں کرتےک ہوں خود ری خود Иڈی تیسری مرتبہ اоче بچے کرے کے اس کے بعد دو نانت تک وہ کبوتری فیمیل آنڈے نہیں دے گی نہ ہی ان کو میل فرما کرے گا میٹنگ کرتے رہیں گے مگر زیادہ نہیں بار کبوتر آ سیکھاڑا ضرق دن بکہ میں مکمل کر دیں گے اس کے بار اس کے بعد دوبارہ سے جوروں میں لگ جاتے ہیں ficar میٹنگ میں دلیا ہے آپ تین منت کے بعد دوبارا سے وارڈے ویڈے دیتے باقی یہ دانہ میں رکھا ہوا ہے ان کبوتر میں یہ جو میں رکمنٹ کبوتروں دیتا ہوں زیادہ تر کبوتروں میں چینے لگائے دیتا ہوں تو آپ دیکھنا کتنے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آجا 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 دیکھ ایک چنہ گرا ہے نیچے آپ دیکھ اس طرح سے پورا چنہ کھا لیں گے دیکھ دیکھ میرے کبوتر دیکھ سکتے ہیں انتر سے باہر آرہے دیکھ نظر آرہے کیونکہ میں کبوتروں کے زیادہ میکس جانا وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتا ہوں صرف چینے کھلاتا ہوں جس سے کبوترہ میرے ہلگی اپی ہو جاتے باقی آپ کے سامنے میں کبوتر دیتا ہوں آجا 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 یہ کھا رہے ہیں جتنی شوق سے کھاتے ہیں میکس جانا بھی جتنا شوق سے نہیں کھاتے اس طرح رہے وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی ان کو نیچے چھوڑ دیتا ہوں ہاتھ میں دوسرے کبوتر نہیں کھائے سنگی تو ابھی یہ کھاتے رہیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے کتنا بہتر نمونی سے چنے میں کھا رہے ہیں تو آجا آپ کو منہ دکھا دیا میں آدھا کلو جو چنے وغیرہ بھگو گے رکھ دیتا ہوں آدھے صبح دیتا ہوں کبوتروں تھوڑے تھوڑے کر کے آدھے شام کو کبوتروں کو دیتا ہوں آپ دیکھ سکیں کہ چنے کے لیے کتنے اتاو لے ہو رہے ہیں باقی نیچے باجرہ رکھا ہوا ہے وہاں پر باجرہ آپ کو نظر آرہا ہے سامنے دکھا دیتا ہوں یہ باجرہ نہیں کھا رہے سامنے دکھا یہ ہے سامنے دیتا تو آپ کو مدی کو ہوuirے ہو رہے ہیں ڈیکھرے کتے لے پھلے پھقے نیچے بے یہ sims کہ آپ کو منہ دیکھ نہیں اللہ آجا 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 دیکھ دوسرے کبوتہ پنک وگر نہیں ہے اس لیے اس کا جو میل ان کے پنک نہیں آرہے کیونکہ کسی بیماری کے وجہ سے پنک وگر نہیں آرہے تو آج کی ویڈیو اتنی آپ کو ویڈیو میں پتا چل گیا ہوگا کہ تیم جوڑا لگانا چاہیے کہ سٹم نہیں جوڑا پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کبوتہ جوڑا جب کرے تو ان کو جوڑا توڑ کے ان کی بریڈ بند کر دیں اس کے بعد آپ بارہ منت بریڈ لے سکتے ہوگا تو کبوتروں کی آپ منٹینشن سے رکھ سکتے ہو ہلدی ایک ترکھ سکتے ہو کبوتہ آپ کے سوکرم جا رہے ہیں یاسوس بیٹھ رہے ہیں ان کو جوڑوں میں کچھ ٹائم کے لیے الڈا کر دیں تو بیسٹ رہے گا تو پھر ان آج کی ویڈیو اتنی اگر ویڈیو اچھی لیے رہے کہنا چینل پر نیوسف خیال دے بیلکم پریس کر دینا اور اپنا سارا کیا رکھا دعا میں آکیا تب تب اللہ حافظ